اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو 2024 یعنی نیو ائر کے فسٹ ویک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے سال کے فسٹ ویک میں ہمیں ڈالر انڈیکس اور بانڈ جیل سٹرونگ نظر آئے اور ویکلی بیسز پر گرین میں کلوز ہوئے جبکہ یورو پاؤنڈ اور گولڈ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرموسٹ ون پرسنٹ کے آس پاس ریڈ میں کلوز ہوا ہے اس ویک کا سب سے ورٹائل ڈے فرائیڈے رہا ڈیو ٹو این ایف پی اس پار بھی این ایف پی جو تھے وہ فورکاست سے ابو آئے 216 کے اور خاص طور پر پریویس منت یعنی نومبر کے جو 173 کے اس سے ہائر سائٹ پر آئے یاد رہے کہ جو نومبر کے نون فرم پہ روز تھے وہ 199 کے سے 173 کے ریوائز ہوئے ہیں آن ایمپلائمنٹ ریٹ سیم رہا 3.7 پر another good numbers with average hourly earnings جو کہ unchanged رہے 0.4 پرسنٹ پر تو اوبرال یہ ایک سٹرونگ یو ایس کا جوب ڈیٹا تھا اس کے بعد آئی ایس ایم سرویسز پی ایم آئی نمبر جو تھے وہ کافی نیگٹیو سائٹ پر آئے 52.7 سے ڈکریز ہو کر 50.6 پر تو اس تمام ڈیٹا کے رییکشن کو اگر ہم ڈسکس کریں تو انیشلی تو گولڈ نے لو لگایا 2024 کا دوہزار چوبیس ہے تو دوہزار چوبیس کا اس نے لو لگایا گولڈ نے لیکن اس کے بعد پرائز جو ہے وہ ریکاور ہو گئی اور آئی ایس ایم کے بعد ایک جمپ بھی ہمیں نظر آیا دوہزار چونسٹ کا بٹ گولڈ جو ہے وہ ہائر سائٹ پر سسٹین نہیں کر سکا کیونکہ اس پر سٹرونگ نان فارم پی رولز کا برڈن تھا جس کی وجہ سے گولڈ اپنے ہائی سیری ریٹ ہو کر ڈیلی بیسز پر جو ہے وہ تقریباً انچینجی کلوز ہوا ہے اب پوزٹیو ڈیٹر کے باوجود گولڈ نے ہائی لگایا جبکہ ڈیٹر کے اکارڈنگ تو گولڈ کو فال کرنا چاہیے تھا جو کہ کرے گا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بٹ فرائیڈے کو ایسا نہیں ہوا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ ایسی ہے کہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ نے کچھ نہیں سمجھنا اس لیے اس مارکیٹ میں جو بھی آپ پوزیشن لیتے ہیں اس کو اپنی منی منیجمنٹ کی مطابق آپ نے اپنے ایسل سے ضرور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں جائے تو ویل این گوٹ اور اگر اگنس جائے تو آپ نے لوس بک کرنا ہے اور اپنا جو نیکس چانسٹ ہے اس کا ویٹ کرنا ہے ایسا ہٹوں میں پر جو ریوینج ہوتا ہے نا وہ ٹریڈنگ نہیں کرنی یہ ایک بڑا سمپل سا رول ہے لیکن اکثر لوگ اس کو اسی وجہ سے لوگ یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اور اس مارکیٹ میں لوس کرتے ہیں اب اگر ہم فیڈ کی بات کریں تو اس ڈیٹا کے اکارڈنگ تو فیلال مجھے نہیں لگتا کہ فیڈ جو ہے وہ جلد ریٹس کو کٹ کرے کیونکہ جس طرح کا ڈیٹا آ رہا ہے اس سے فیڈ کو ریٹس کو ہائر سائٹ پر ہولڈ رکھنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیلپ ہی کر رہا ہے اور فیلال فیڈ جو ہے وہ ریٹس کو ہائر سائٹ پر ہولڈ ہی رکھے گا جس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ پریسز پر اپر سائٹ پر جو ہے وہ چیک رہے گا اب مین ڈرائیور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یو ایس کا ڈیٹا ہی ہے تو اگر ڈیٹا ویک آتا ہے یعنی ڈیٹا جو ہے وہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر گولڈ میں ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ سائٹ یا نیو لائٹ ٹیم ہائی بھی نظر آ سکتے ہیں فیلال کے لیے نہیں اب نیسٹ ویک یو ایس کے سی پی آئی کا ڈیٹا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ گولڈ پریسز کیلئے کافی کروشل رہتا ہے یہ ڈیسائیڈ کر دے گا اس منت کے لیے کہ گولڈ نے کس سائٹ پر جانا ہے تو آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک پیس کر دیجئے گا اس کے علاوہ ڈیٹا اور نیوز کی اپ ڈیٹس کیلئے آپ مجھ کو ٹیلیگرام اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں اور ویڈس ایپ گروپ کے لیے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ویڈس اپ نمپر پر کونٹیکٹ کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلنڈر کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک کے اور اس کے بعد پھر ہم چارٹ کی طرف چلیں گے ڈی ایکس وائے بانڈ جیلز اور گولڈ کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے جی منڈے منڈے کے اگر ہم بات کریں تو کوئی خاص ڈیٹا ہمیں نظر نہیں آرہا ایک ہے فیڈ افیشل کی سپیچ ہے ٹیوز ڈے کو جیپین کے سی پی آئی نمبرز ہیں اس کے بعد جو ایس سیشن میں بھی کوئی خاص ہمیں ڈیٹا نہیں آرہا انظر سے ایک فیڈ افیشل کی سپیچ ہے تو یاد رکھئے گا کہ ڈیٹا اور جو فیڈ افیشل کے کمنٹس ہوں گے وہ مین ڈرائیور رہیں گے خاص طور پر اس مارکیٹ کے لیے فیڈا اس لیے اپنے فیڈ افیشل کے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی فالو کرنا ہے ویڈنیس ڈے کی بات کریں تو بینک آف انگلینڈ کے جو گورنر ہے ان کی سپیچ ہے اور یو ایس کی سائیڈ پر ہول سر انیونٹریز وغیرہ ہیں میڈیوم ایمپیکٹ ڈیٹا ہیں ویڈنیس ڈے کو تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیسٹ ویک ایکشن ہے وہ تھرسڈے سے شروع ہوگا لیکن یہ مارکیٹ ہے یہ نے منڈے کو بھی آپ کو ایکشن دکھا دی تو تھرسڈے کو یو ایس کے سی پی آئی اور کور سی پی آئی نمبرز ہیں اور جو بلیس کلیم نمبرز ہیں تو یہ ہائی ایمپیکٹ ڈیٹا ہے اس کو پھر انٹر ڈے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ پیسی کو کافی جو ہے اس پر ایمپیکٹ ڈالے گا فرائیڈے کی بات کریں تو چائنہ کے سی پی آئی نمبرز ہیں بریٹن کے جی ڈی پی نمبرز ہیں اور یو ایس کے پی پی آئی اور کور پی پی آئی نمبرز ہیں تو تھرسڈے اور فرائیڈے جو ہے وہ ہمیں زیادہ ڈیٹا کے ایکارڈنگ جو ہے وہ ایکشن والے نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایس یوزول آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈی ایکس وائی کو ڈسکس کریں گے یہ ہے جی ڈی ایکس وائی یعنی ڈالر انڈیکس کا ڈیلی کا چارٹ اگر ہم دیکھیں تو آرموس میں راؤنڈ فگر میں بات کروں تو ایک سو تین کا ہائی اور ایک سو دو کا جو ہے وہ لو لگایا ہے ڈالر انڈیکس نے اس بھی تو کرنٹلی اگر میں اپنی بات کروں تو فیلحال تو میرا جو بیو ہے یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باعث ہے وہ ڈالر انڈیکس پر سلائٹلی بولیشی ہے اور یہ جو ٹارگیٹ ہم نے پریویاس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے دسمبر میں اگر آپ کو یاد دوں یعنی ایک سو چار اور ایک سو پانچ ایک سو چار نبے کا لیول میں نے آپ کو بتایا تھا exactly تو اس کو راؤنڈ فگر میں آپ ایک سو پانچ کر سکتے ہیں تو ڈالر انڈیکس میں اپی بھی یہ جو لیول ہیں ہمارے یا ٹارگیٹ جو ہیں وہ ہمارے انٹیکٹ ہیں گولڈ سوری ڈالر انڈیکس اپنے ان لوز کو ہولڈ رکھتا ہے تو یہ جو ہمارے ٹارگیٹ ہیں ہمارے ہٹ ٹو ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو ڈالر انڈیکس پر ویو جو ہے وہ میرا تھوڑا سا اپ سائٹ کا ہے اب ہم چلتے ہیں جی یو ایس کی ٹین ایر جیلز پر یو ایس کی ٹین ایر جیلز نے تقریباً 3.78 کا لو لگائے کافی دنوں بعد ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو جو میجر سپورٹ اس کا ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے 3.70 کا یہ اس کا میجر سپورٹ ہے یہ ہولڈ رہنا چاہیے جو فیلحال ہولڈ بھی ہے تو انیشلی 4.10 کا جو ریزسٹنس ہے اس کو اگر یہ بریک کرتی ہیں تو یہ آپ کو 4.25 اور فائنلی پھر 4.40 تک جاتی نظر آ سکتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو جو مین لیولز ہیں یہ مین لیولز رہ سکتے ہیں یہ بانڈ جیلز کے لیے 4.40 اور 3.70 تو اس میں بھی ہمارا جو ویو ہے وہ سلائٹی بولیشی ہے ان اگر ہائس کو بریک کرتی ہیں تو یہ مزید اس میں ہمیں تیزی نظر آ سکتی ہے فیلحال یہ جو ہولڈز یہ جو لو اس نے لگائے ہیں 3.8070 کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلحال رہ سکتے ہیں کچھ ٹائم آف پیریڈز کے لیے اب ہم چلتے ہیں جی گولڈ کے چارٹ کی طرف یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اگر ہم ہائل اور لو کی بات کریں تو 2.079 کا ہائی ہے اس ویگ کا اور 2.04 کا لو ہے یہ ڈیلی چارٹ ہے اس کو میں ذرا 4H میں کنورڈ کرتا ہوں تاکہ ایزی لی میں آپ کو سمجھا سکوں تو اپر سائٹ پر ہم بات کریں تو انیشلی جو ریزسٹنس ہے گولڈ پرائیسز کے لیے وہ یہ والا لیول ہے جو بھی تک اس کو یہ بریک نہیں کر پا وک ضرور لگائیے ٹھیک ہے یہ دو ہزار پچاس سے دو ہزار باون کا جو ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ والا اگر آپ یہاں تک بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو پھر زیادہ ایزی لیسٹ یہ ٹھیک ہے یہ والا جو لیول ہے دو ہزار پچاس باون کا اس کو اگر گولڈ بریک کرتا ہے تو پھر گولڈ ہمارے جو اپر لیولز ہیں دو ہزار ساٹھ اور ایون دو ہزار یہ والا جو لیول ہے میں مارک کر دیتا ہوں اس کا ہی بھی لگایا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو انٹرلی ویڈیو میں بتایا یہ دو ہزار پچاسٹھ والا لیول میں نے بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے یہ والا جو زون تھا ٹھیک ہے یہ میں نے اس دن بتایا تو اس ایریہ کو بریک کرنے پر پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ دوبارہ سے دو ہزار پچاسٹھ اور دو ہزار ستر بھتر کے جو ہائی ہے وہ آپ کو دکھا سکتا ہے لیکن پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گولڈ اس لیول تک نہ بھی جائے اور دو ہزار ساٹھ کا جو لیول ہے اس کو ہورڈ رکھیور وہاں سے اس میں تھوڑا سا ڈراپ ہمیں نظر آ جائے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا بیو ہے یاد رکھیے گا اس کو آپ نے سننا تو ضرور ہے لیکن فالو آپ نے ایس ایل کے ساتھ ہی کرنا ہے on the other side اگر ہم سپورٹ لیول کی بات کریں تو یہ سپورٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ایک اچھا سپورٹ لیول ہے اس کے لیے یہ والا دو ہزار تیس بھتیس کا جو ایریہ ہے یہ فرس سپورٹ زون رہے گا گولڈ پریچس کے لیے اس کو اگر یہ بریک کرتی ہیں تو پھر ہمیں یہ والے جو لو ہیں دو ہزار اٹھارہ بیس اور اون پندرہ کے جو لیول ہیں یہ پھر آپ کو نظر آ سکتے ہیں اگر یاد رکھئے گا سی پی آئی جو نمبرز ہیں وہ سٹرونگ سائیڈ پر آئے تو پھر گولڈ ہو سکتا ہے کہ ان لوز کو بھی بریک کر کے آپ کو دو ہزار اور انیس سٹرہ سی کے جو ہیں وہ لو دکھا دیں تو نیکسٹ ویک کے لیے میرا کیا ویو ہے وہ تو آپ کچھ نہ کچھ جانے چکے ہوں گے باقی ویکلی ریزسٹنس اور سپورٹ دیکھنے کے بعد میں آپ کو پھر بھی اپنا جو ویو ہے وہ پلیئر کرتا ہوں نیکسٹ ویک کے لیے جو ہمارا ریزسٹنس ہے وہ ہے 2088 ٹھیک ہے دو ہزار اٹھاسی اس کو اگر گولڈ بریک کرتا ہے تو گولڈ اکیس سو اور اکیس سو بیس تک پھر جا سکتا ہے ٹھیک ہے دی اکیس سو بیس بریک کرنا ہوگا گولڈ کو نیو لائف ٹائم بھائی کے لیے on the other side سپورٹ رہے گا گولڈ میں ہمارا 1970 کا 1970 کا فیلحال ڈیلی چارٹ پر گولڈ کا جو ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن میرا جو پرسنلی ویو ہے گولڈ پریسز پر نیکسٹ ویک کے لیے وہ سلائٹلی ڈاؤن سائٹ کا ہی ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا لیولز جو آپ کو بتائے گیا ہیں ان کو ضرور فالو کیجئے گا ان پر آپ کو انٹرڈے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ٹپس جو ہیں وہ ضرور مل جائیں بہت شکریہ